اسلام علیکم کیسے یوٹیوب فیملی امید ہے ٹھیک ہوں گے میں بھی آپ کے دعوں سے ٹھیک ہوں آج ہم بنا رہے ہیں مکس فرود کسٹر کی ریسیپی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں کیونکہ جی میں نے دودھ لیا ہے دودھ کو میں نے دیجکی میں ڈال دیا گرم ہونے کے لیے اب اس میں شامل کیا ہے چینی میں نے ایک کپ بڑا کپ چینی کا لیا ہے اور اس کو مکس کر رہے ہیں سال سے آٹھ میں نے لاچی دانی لیا ہے دودھ میں ڈال دیا ہے کتنی پیاری خوشبو آ رہی ہے اب دودھ گرم ہونے کا انتظار کریں گے دودھ میں نے ایک بول میں میں نے دودھ لیا ہے پایا کے قریب میں نے دودھ لیا ہے اس میں دودھ ڈالوں گی ونیلہ کسٹر کی چمچ بارے بار کی پولڈر پولڈر کے ڈالوں گی دو بھر کے میں نے چمچ کی ونیلہ کسٹر کے ڈال دیا ہے اب اس کو اچھی طرح مکس کروں گی کہ اس کے اندر کو گھٹلی نہ رہے اگر گھٹلی رہ جائے گی بورڈر کی تو وہ پھر کسٹر اچھا نہیں بنے گا کیونکہ اس کے اندر گھٹلی بھی بننے دینی ہے ہم لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں دودھ گرم ہو گیا ہے اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ونیلہ کسٹر دودھ میں مکس کیا ہوا اور آمرام سے ڈال دیں گے اب اس کو مکس کر لیں گے کہ اس کے اندر گھٹلی نہیں بنے گھٹلی نہیں بننے دینی اس کو چمچ کو ہلاتے جانا ہلاتے جانا ہاتھ کو روک رہا نہیں ہم نے یہ دیکھے کتنا اچھا بن گیا اور کتنی علاچی کی خوشبو آ رہی ہے ایک دفعہ ٹرائی کریں بہت مزے کے بات ہیں فروڈ کسٹر اس میں کسٹر اور یعنی کہ تھنڈا یخ کر کے اس کے اندر فروڈ مکس کیار کے کھائیں بہت مزے تھے تو میں نے بنانا لیا ایک مہنگو لیا اور ایک اپل لیا اور تھوڑا سا انگور میں نے لیا اس کو میں نے بعد میں کٹ لینا ہے چھوٹا چھوٹا سا کٹ لیا ہے کیونکہ چھوٹا چھوٹا اپل بھی چھوٹا کٹیں گے نا تو موں میں اچھا رہتا ہے یہ دیکھیں میں نے ایک بولر سرک کر دیا اس کے اندر پیمہ بات میں کسٹر کروں گے اب میں اس کے اندر کسٹر مکس کروں گے کسٹر مکس کریں گے سارا آستہ سا ڈال دیں اس کے اندر کسٹر میں نے اس کے اندر سارا مکس کر دیا Bamوا چھوٹے بولر مدال کی اوپر گارنش کے لیے بنام ڈال کی ہیں آپ اس کو فریزر میں رکھیں اٹھنڈا یخ کر کے کھائیں دل کو مسکون ملتا اور مزہدار تسٹر تیار ہو گیا اس کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں انجوائی کریں دیکھیں اب بول میں ڈالیں انجوائی کریں مزہ آئے گا خود کھائیں اور مہمانہ کو بھی کھلائیں اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھیں مزہ آئے گا